اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد ماز اور آپ دیکھ رہے ہیں فن فیکٹ دوستو پوری دنیا میں آن لائن فوڈ آرڈر کیا جاتا ہے اور پاکستان بھی اس میں پیچھے نہیں ہے پاکستان میں فوڈ پینڈا فوڈ کے حساب سے سب سے بڑا برینڈ ہے جہاں سے کھانا آرڈر کیا جاتا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ فوڈ پینڈا شروع کیسے ہوا اور پاکستان میں اسے کون چلا رہا ہے اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم فوڈ پینڈا کے بارے میں جانیں گے کہ آخر فوڈ پینڈا شروع کیسے ہوا دوستو فوڈ پینڈا پاکستان سے شروع نہیں بلکہ سنگاپور سے شروع ہوا تھا دوستو یہ 2012 کی بات ہے جب فوڈ پینڈا پہلی مرتبہ سنگاپور میں لاؤنج ہوا لیکن ہم سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں گے کہ پاکستان میں فوڈ پینڈا کیسے شروع ہوا دوستو پاکستان میں فوڈ پینڈا کو چلانے والے آدمی کا نام نومان سکندر ہے دوستو یہ فوڈ پینڈا کی سی ای او بھی ہیں دوستو یہ ساتھ جلائے دوہزار گیارہ کی بات ہے جب نومان نے کراچی میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں صرف چار ٹیبلز لگا کر ایک نیا کام شروع کیا یہ ایک آن لائن فوڈ ریویو پلیٹ فارم تھا اور اس کا نام کنیکشن پاکستان تھا یہاں مختلف ریسٹورنٹس اور کھانوں کے اوپر ریویو دیے جاتے تھے دوستو اس وقت نومان کے پاس لوگوں کو سیلری دینے کے پیسے بھی نہیں تھے اس لیے ان کو اس پلیٹ فارم سے ہر مہینے پیسے کمانے ہی تھے دوستو نومان اس سے پہلے انگلینڈ میں پڑ بھی چکے تھے اور انگلینڈ میں یہ ایک ریسٹورنٹ آکاش میں کام بھی کیا کرتے تھے سو اس لیے نومان کو آل ریڈی فوڈ بزنس کا کافی تجربہ تھا دوستو نومان کے اس فوڈ ریویو پلیٹ فارم پر دیکھتے ہی دیکھتے تین ہزار ریسٹورنٹس ریجسٹر ہو گئے اور ہر مہینے تقریباً دو لاکھ لوگ اس پلیٹ فارم کو وزٹ بھی کیا کرتے تھے یعنی ان کا کام کامیابی سے آگے بڑھ رہا تھا سو اس کے بعد نومان مرزا نے اپنا ایک آن لائن فوڈ آرڈر پلیٹ فارم بھی کھول لیا اور اس کا نام انہوں نے ایٹ اوئی رکھ دیا اور یہ پلیٹ فارم بھی بہت کامیابی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا تقریباً ایک ہفتے میں انہیں تقریباً دس ہزار آرڈرز مل رہے تھے یوں ان کے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے سے چلنے والا یہ کاروبار اب کامیابی سے پورے پاکستان میں آگے بڑھ رہا تھا اور دوستو ایسی دوران فوڈ پینڈا بھی پاکستان میں لاؤنچ ہو گیا فوڈ پینڈا کو دراصل دو ہزار بارہ میں روس اور بینجمن نے شروع کیا تھا یہ لوگ جرمنی میں رہتے تھے اور انہوں نے فوڈ پینڈا کو جرمنی اور سنگپور میں لاؤنچ کیا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک ویب سائٹ راکٹ انٹرنیٹ سے مدد لی تھی اس ویب سائٹ پر لوگ اپنے آس پاس ریسٹورانز کو تلاش کر سکتے تھے ان دونوں آدمیوں نے اسی ویب سائٹ کو استعمال کر کے فوڈ پینڈا شروع کر لیا اور دوستو آہستہ آہستہ فوڈ پینڈا دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی پھیلتا گیا اور پھر پاکستان میں بھی پہنچ گیا پاکستان میں اس وقت نومان سکندر کا ایٹ اوئے پلیٹ فارم بھی اچھے سے چل رہا تھا اور پھر اسی لیے دوہلر پندرہ میں فوڈ پینڈا اور ایٹ اوئے اکٹھے ہو گئے اب آپ سوچ کے دیکھیں کہ نومان نے جس کام کو اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے سے شروع کیا تھا آج وہ پاکستان کا فوڈ کے حساب سے سب سے بڑا بزنس بننے جا رہا تھا دوہلر سولہ میں فوڈ پینڈا کو جرمنی کی ایک کمپنی جلیوری ہیرو نے خرید لیا تھا اور پھر دوہلر اکیس میں فوڈ پینڈا ہر روز ڈیڑھ لاکھ آرڈرز جلیور کر رہا تھا اور فوڈ پینڈا کے پاس پاکستان کی مارکیٹ کا نبے پرسنٹ حصہ تھا اور پھر ان کے پاس بیس ہلار سے پچیس ہلار ٹک رائیڈرز کام کر رہے تھے جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے سو یہ تھی فوڈ پینڈا اور فوڈ پینڈا کو پاکستان میں چلانے والے نومان سکندر مرزا کی کہانی سو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پرسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رہے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گا اسی طرح کی ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے ٹھینکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ